جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا سوری زندگی چل 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 جب پہنچے جسے منزل سمجھا تھا وہاں پہنچے تو پتہ چلا میں تو غلط آگیا واپس جانے کا وقت ہی کوئی نہیں شام ہو چکی پھر میری باری آئی مجھے کس نے بنایا ہے آپ کو کس نے بنایا ہے مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا آپ کو پاناما میں پیدا کیا یا گجرات ہندوستان میں کراچی میں پیدا کیا کون ہے تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا ولکد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین ثم خلقنا النطفت علقا فخلقنا العلقت مضغا فخلقنا المضغت عزاما فکسونا لعظام لحما ثم انشعناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقی اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ میں نے تمہیں ملتی سے نکالا غزہ کی شکل میں پھر غزہ سے نکالا ایک کترے کی شکل میں ایک کترے کی شکل میں پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانا دیا ایک نطفے کی شکل میں ایک جونگ کی شکل میں ایک لو تھڑی کی شکل میں اس میں ہڈیوں کو پرویا ہڈیاں ڈالی اس پر روک بنایا تم روشنی میں چیز بناتے ہو تمہارا رب تین اندھیروں میں بناتا ہے اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے کسی ایک کا آئی شیڑ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا کروڑوں بچے بنا رہا ہے کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا کسی ایک کے انگلی دوسرے کے انگلی جیسے نہیں بنا رہا ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم ہے وینز کا وہ بھی ہر ایک کے الگ الگ ادہ دالنے راستے بنائے ہیں کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے اور کہیں خطا نہیں کھاتا تو گتا فتبارک اللہ احسن الخالقین دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا سوال اٹھایا ام من خلق السماوات والارد اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے ہیں یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے پاکستان میں چھے مہینے گدر جاتے ہیں قطرہ نہیں گرتا سعودی عرب میں سال سال گزر جاتا ہے ایک قطرہ نہیں گرتا یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے فَأَمْ بَتْنَا بِهِ حَدَائِ خَذَاتَ بَحْجَةِ وہ پورے پاناما کو سرسبز خوبصورت کس نے بنایا ہے مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَحَا تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ ایک بیج بنا کے دکھاؤ ایک دانہ بنا کے دکھاؤ ایک پتہ بنا کے دکھاؤ یہ سوال اٹھایا پھر آگے دعویٰ کیا کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں پھر اللہ ہم سے گلا کرتا ہے پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے میں بلاتا ہوں تم مو موڑ کے چلے جاتے میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو حیاء کرنے کی بجائے بے حیاء ہو جاتے ہیں میں احسان کرتا ہوں اخلق ویعبد غیری ارزق ویشکر و سوائی پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو یہ کیا تم کرتے ہو خیری الی العباد نازل وشرہم علیہ ساعد روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تو ہمارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں قربان جاؤں ہوں اپنے رب کی رحمتوں پر مامن یومن اللہ والبحر یستادن ربہو فی ان یغرق ابنا آدم میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا لائجازت ہو تو چڑھ جائیں اتنا زنا ہو رہا ہے اتنا کفر ہو رہا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی نافرمانی ہو رہی ہے یا لائجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں ہماری لگام چھوڑ دیں پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں تو سمندر کو آنے میں تو دو چار منٹ ڈہیں گے دس منٹ ڈہیں گے یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بیٹھا ہوں زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں نشان مٹا دوں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں تیرا کھا کے تیری نافرمانی جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے ہیں یا لا اجازت دے اللہ کیا کہتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے زمین تو ادنا چیز ہے پانی ادنا چیز ہے انسان آلہ چیز ہے تو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے اللہ جواب میں کہہ کہتا ہے دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم خاموش ہو جاؤ پیچھے ہڑ جاؤ میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مد دو میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں انکان عبدکم فشانکم بہی و انکان عبدی فمنی و علی عبدی اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے اے سمندر اے زمین اے فرشتو تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چھپ ہو جاؤ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا میں جانوں میرا بندہ جانے تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تُو دیکھ رہا ہے تو تُو کچھ کرتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتا ہے ان اتانی لیلن قبلتو و ان اتانی نہارن قبلتو من آدم منی جودن و کرمہ سمجھتو نفسی جوادن کریمہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے عمر گزر گئی عمر تو کٹی عشق بطام مومن عمر گزر گئی نظر نہیں آتا دانت کوئی نہیں چلا نہیں آتا لاتھی ہاتھ میں ہے ویلچیئر پر ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھا پہ میں توبہ کرے گا تیری توبہ کا کیا فائدہ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا آ تو صحیح مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی کوئی ہے مجھ سے بڑا کروں والا تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لئے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمائے میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا رکھتا جا زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے کوئی اتنے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہا کر لو کر لو آسمان تک پہنچا دو پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر دو میں سارے معاف کروں سارے وَلَا عُبَعْلِ مجھے کیا پرواہ ہے مجھے کون روکنے والا ہے مجھے کون ٹوکنے والا ہے اے الہم اللہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا بلہم قوم یعدلون پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے مجھے 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 اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازنی طور پر بتائے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہا ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا سوری زندگی چل 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 جب پہنچے جسے منزل سمجھا تھا وہاں پہنچے تو پتہ چلے میں تو غلط آگیا واپس جانے سے